ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا بیس باب چوبیس سے انتیس آیات مقدسہ مگر ان بارہ میں سے ایک یعنی تومہ ارف دیدیمس یسو کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا گھو دروازے بند تھے تو بھی یسو آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا تمہیں سلامتی حاصل ہو پھر اس نے تومہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لاکر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر اسے میری پسلی میں ڈال اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن تومہ نے جواب میں اس سے کہا تُو میرا خداوت اور میرا خدا ہے یسو نے اس سے کہا اے تومہ اس لیے کہ تُو نے مجھے دیکھا ہے تُو ایمان لائے ہے مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تُو بھی ایمان لائے ہیں پاک لام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو تم اس امارت کا حصہ ہو جو رسولوں کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے باپ اور بیٹے روح قدس کے نام میں آمین مسیح میں میرے عزیز بائی اور بہنوں آج ہم سب پاک مک اتلک لیسیا کے ساتھ مل کر مقدس تومہ رسول رسول پاکہن کا یومی یادگار مناتی ہیں کہا جاتا ہے کہ نام انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہدنا میں بھی لوگوں کے ناموں کا خاص مقصد ہوتا تھا مشہور شخصیات کے دو نام ہوتے تھے جیسے مقدس پترس کا پہلا نام شماؤن تھا مگر بلاہت کے بعد یسو نے اسے پترس کا نام دیا اسی طرح تومہ کو بھی دیدمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اناجیل موافقہ تومہ کے متعلق زیادہ بیان نہیں کرتی لیکن مقدس یوہنہ کی انجیل میں اسے اہم اور خاص مقام حصل ہے نبرانی سمان میں تومہ اور یونانی سمان میں دیدمس کے معنی جڑوان کی ہیں تومہ رسول پہلی صدی خیسین کو گلیل کے شہر پاسدہ میں ایک یہودی گرانہ میں پیدا ہوا مقدس تومہ یسو کے بارہ شہگردوں میں سے ایک شہگرد ہے تومہ رسول کو مماروں کا مربی بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے رسول پاکو ہند بھی کہا جاتا ہے مقدس تومہ رسول کا ذکر تمام انانجیلِ موافقہ سینوپٹک گوسپلز اور رسولوں کے عمال میں آتا ہے لیکن یوہنہ رسول کی انجیل میں اس کی شخصیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے یوہنہ چار بار مقدس تومہ رسول کا ذکر اپنی انجیل میں کرتا ہے تومہ رسول ایک چرت مند اور ندار شخص تھا اس نے یسو کی انجیل کی منادی کے لیے بے باک انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا تومہ رسول کو بے شک شکی رسول بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یسو پکڑوایا جانے کو تھا تو تومہ نے یسو سے کہا کہ یہودی تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے یسو نے اسے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو تومہ نے یسو سے کہا کہ اے خدا ہم نہیں جانتے کہ تم کہا جاتا ہے تو وہ راہ کیوں کر جانے اور یسو نے جواب دیا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اس سے یہ نتیجہ آخص ہوتا ہے کہ تومہ نے ہمیشہ شک کی سندگی بسر کی ہے جب شاگرد یہودیوں کے خوف سے کمرے میں بند تھے تو یسو ان پر ظاہر ہوا لیکن تومہ اس کے ساتھ نہ تھا شاگرد اس کو بتاتے ہیں کہ یسو مردوں میں سے جیوٹا ہے اور وہ اس بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے شید نہ دیکھ روں اور کیلوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگس یقین نہ کروں گا لیکن آٹھ دن کے بعد وہ اپنی ایمان کا اقرار ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ تو میرا خداون میرا خدا ہے رسولوں کے امال میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداونی سمسی کے حکم کو بجال آنے کے لئے اس نے جو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے دیا تھا کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہر ہوگی رسول یرشلم میں اکٹھے ہوئے تاکہ فیصلہ کرے کہ کون کہاں جی اٹھے یسو کی گواہی دینے جائے گا اور مقدس تومہ رسول کے حصہ میں برسگیر پاک و ہند کا علاقہ آیا تومہ رسول کو یہ خطہ پسند نہیں تھا اس طویل مسافت اور سخت خدمت اور اپنی کمسور صحت نے اس خطہ کے مطلق کم علمی کا حسر پیش کیا اور کہا کہ میں ایک عبرانی شخص ہوں اور ہندوستانیوں میں جا کر کس طرح حق کی منادی کروں گا یہاں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ یسو کا رویا بھی اس کے ذہن کو تبدیل نہ کر سکا چنانچہ یسو ایک تاجر پر ظاہر ہوا اور تومہ کو اس بادشاہ کے غلام کے طور بیچ دیا جو اس خطہ پر حکومت کرتا تھا تومہ نے ہندوستان میں پہنچ کر لکڑی کے حل جوے بیل گاڑیاں کشتیاں چرخیاں دیوان اور عدالت کے دوں کا سامنا سامان بنانا شروع کر دیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ اسے اپنی پسند کا ہنر مند مل گیا تھا ایک دن بادشاہ نے تومہ کو ایک عظیم الشان محل تمیر کرنے کا منصوبہ پیش کیا اس نے ضروریات کی تمام اشیاء محیع کی اور کام شروع کرنے کا حکم دیا اور تومہ نے جو اشیاء اور جو پونجی بادشاہ سے محل کی تعمیر کرنے کے لئے لی اسے حاجت مندوں اور گربہ میں تقسیم کر دیا اور جب بادشاہ کو اس دوارے میں خبر دی گئی تو بادشاہ نے تومہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور محل کی بابت پوچھا تومہ نے جواب دیا کہ میں نے زمین پر نہیں آسمان پر تمہارے لئے محل تعمیر کر دیا ہے لہذا بادشاہ گسے میں آیا اور تومہ رسول کو قید میں ڈال دیا اور خدا کی مرسی کے مطابق مہنشتنا طور پر وہ رہا ہو گیا تومہ رسول نے برسگیل پاک و ہند میں نئی کلیسیا کے لئے ایمان کا بیج بویا اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے اور مختلف قلیسیاں کو تشکیل دیا اور روایت بتاتی ہے کہ آپ مجودہ پاکستان کے علاقہ ٹیکسلا ٹھٹھا تک تبلیغ کرنے کے لئے آئے اور یہاں بھی ایک گروپ کو تشکیل دیا جو کہ تومہ کے مسیحی کے نام سے چانے جاتے تھے آج بھی اس گروپ کے اثار ملتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین مقدس تومہ کی سیارت کیلئے جاتے ہیں بہت سارے اداروں کے نام مقدس تومہ رسول کے نام سے منصوب ہیں آج ہم مقدس تومہ رسول کی عید کے موقع پر مقدس تومہ کی آمد کے لئے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ خداوند مقدس تومہ رسول کی ساری خدمت ساری محنت سارے جوش اور جذبے کے تفائل ہماری ساری سار زمین کو اپنی بیشمار برکتوں سے مالا مال کریں تاکہ یسو کا نام اور یسو کی گواہی عبدالعباد تک قائم رہے خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم رسولوں کی سندگی اور ان کے ایمان اور ان کے اعمال کو اپنی سندگی کا حصہ بنائیں مسیح خداوند کی وسیلے سے آمین آپ سب کو مقدس تومہ رسول کی عید بہت بہت مبارک ہوں باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام میں آمین